بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج جو ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کا کیس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو وہ بہرحال جی ہماری جو ایک تھا ہم نے ایک رائے دی تھی کہ فواد چودری کیس میں ریمانڈ نہیں بنتا ریمانڈ پر ان کو جیڈیشل کر دینا چاہیے جیڈیشل ریمانڈ اور فیزیکل ریمانڈ میں دیفرنس تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ وہ یہ تھا کہ پولیس والا جب ایرسٹ کرتا ہے کسی بندے کو ایرسٹ کرنے کے بعد وہ استعداء کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہینڈ آور کریں جاج صاحب کو چوبیس کنٹے کے اندر اندر ایرسٹ کرنے کے بعد جاج صاحب کے پاس عدالت میں پیش کرے گا پیش کرنے کے بعد استعداء کرے گا سر کچھ دیر کے لیے ہمیں اور دیں ایک دو چار دن میکسیمم چودہ دن کے لیے یہ استعداء کر سکتے ہیں اس کا جسم حاصل کر کے تھانے میں لے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پوچھ کچھ کرتے ہیں کوئی ریکوری ہو کوئی ویپن آف اوفینس ہو جس سے اس نے کرائم کمٹ کیا جیسے کہ پچھلا کیس صاحب کو یاد ہوگا کہ اس میں شہباز گل اس کو ایرسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس سے ہم نے لیپ ٹاپ اس سے موبائل فون وغیرہ کچھ ریکور کرنے ہمیں تو وہ لمبا چھوڑا چلا تھا لیکن اس میں کیا ریکور کرنا تھا کیونکہ فواد چہدری پہ جو الیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ سپیچ کی ہے اور سپیچ فلان ٹیلیویزن کے اوپر ٹیلی کاسٹ ہوئی وہ چلی تو اس وجہ سے کچھ ہوا ہے تو وہ جو سپیچ تھی وہ تو اویلیبل تھی کوئی موبائل پہ کچھ نہیں تھا کوئی ان کے پاس کوئی گھن نہیں تھی کوئی پسٹل نہیں تھا ریکور بھی کچھ نہیں کرنا تھا تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا ہوا بھی ایسا ہی کہ کوٹ نے آج کیا کیا کہ انہوں نے پولیس نے استدعہ کی اسلام آباد پولیس نے کہ ہمیں ہینڈ آور کریں ان کا جسم یعنی ریمانڈ پہ دیتے ہیں فیزیکل ریمانڈ پہ یہ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم تھانے میں لے جا کے انویسٹیگیٹ کریں بہرحال جائز صاحب نے ڈس ایگری کیا کہ نہیں ان کا ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے جائز صاحب نے یہ رائے دی کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو ان کا جسم کہ کس مقصد کے لیے چاہیے انویسٹیگیشن کے پر پر کچھ ریکور کرنا ہے کیا مقصد تھا تو جائز صاحب نے ڈس ایگری کیا ان کی استدعہ جو تھی اسلام آباد پولیس کے اس کو مسترد کر دیا کہ ان کا فیزیکل ریمانڈ پولیس کو نہیں دینا چاہیے ان کی کسٹڈی پولیس کو واپس نہیں دینی چاہیے فیصلہ کیا ہوا جب ان کی ریمانڈ کی استدعہ مسترد کر دی تو جائز صاحب نے ان کو کر دیا جیڈیشل جیڈیشل کرنا ہی ہوتا ہے کہ پولیس سے کسٹڈی کسی بندے کی لے لینی اور عدالت اپنی کسٹڈی میں بندے کو لے لیتی ہے کہ اب یہ ہمارے پاس رہے گا جب تک یہ ٹرائل اس کا چلتا ہے اپنے پاس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیج صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کو جیل میں بیج دیا جائے اب جیل اور چیز ہے تھانہ اور چیز ہے انویسٹیگیشن پکڑ دکڑ وہ تھانہ ہوتا ہے تو سیف کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ جیل ہوتی ہے جیل کے اندر وہ معاملات نہیں ہوتے جیل کے اندر صرف وہ بندہ محفوظ ہوتا ہے وہ جیڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے جیج صاحب نے پھر فواد چہدری کو آج جیڈیشل کر دیا ہے یعنی جیل کے اندر بیج دیا جیڈیشل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو جیڈیشل کر دیا جاتا ہے اس کی زمانت اپلائی کی جا سکتی ہے پوسٹ آریسٹ بیل کہ جب کوئی بندہ گرفتار ہو اس کو جب تک جیڈیشل نہیں ہوتا جب تک وہ جیل میں نہیں چلا جاتا اس کی آپ زمانت بہت از گرفتاری فائل نہیں کر سکتے تب فواد چہدری صاحب کو یہ فائدہ ہو گیا فوری طور پر ان کی لکھی جا چکی ہوگی بیل فائل کر دیں گے پھر ایک آت دن میں دو تین دن میں کوائٹ پوسیبل زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ان کی زمانت ہو جائے گی نورمال روٹین کے مطابق کیس چلے گا اس کے بعد کیا ہوگا ایک زمانت پر بندہ باہر ویسے کانفیڈنس لیفل اس کا کافی بہال ہو جاتا ہے نورمال ایکٹیوٹیز پر فارم کرتا ہے ٹرائل چلتا رہتا ہے بیل ان کی ہو بھی جائے آفٹر ریسٹ بیل ہو جاتی ہے وہ گم پھر لیں گے لیکن ٹرائل چلتا رہے گا ٹرائل کانٹینیو ہوگا مین وائل کیا کریں گے مین وائل ان کے پاس آپشن یہ ہوگی کہ وہ کویشنگ آف ایف آئی آر فائل کریں گے اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر کہ ایک پٹیشن فائل کریں گے کہ یہ ایف آئی آر پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی تھی بنتی نہیں ہے اس کو خارج کر دیا جائے اگر وہ خارج ہوئی تو کیسی ختم اگر نہ بھی خارج ہوئی تو ٹرائل چلتا رہے گا اس میں جو بھی ڈیسین ہے وہ پھر دیکھا جائے گا کیا ڈیسین آتا ہے بہرحال یہاں پر ایک قابل فکر بات یہ ہے کہ Election Commission of Pakistan یہ ایک ادھارہ ہے پاکستان کا ادھارہ ہے تو اس نے کیا کرنا ہے یہ کانٹروورشل نہیں ہو سکتا یہ امپارشل ہے نیوٹرل ٹائپ اس کی نظر میں Election Commission of Pakistan یہ ایسا موتبیر ادھار ہے کہ اس کی نظر میں کوئی پی ٹی ای نہیں ہوتی کوئی نون لیگ نہیں کوئی کاف لیگ نہیں کوئی پیپلز پارٹی نہیں کوئی ایم کیو ایم نہیں کچھ بھی نہیں ایکوال بڑا ہے نا یہ ادارہ بڑا ہوتا ہے اس نے الیکشن بغیرہ سارے کنڈکٹ کروانا اب یہ مطمئر ادارہ امپارشل ادارہ ہوتا ہے جس پہ سب کو اعتماد ہونا چاہیے اعتماد ہوتا بھی ہونا بھی چاہیے لیکن اب وہاں کیا ایک سپیسیفک پارٹی کا ایک اپوزیشن لیڈر تھا وہ اس کے خلاف ایک کریمینل کیس ریجسٹر کروا دیا کروایا کہ اس نے خود الیکشن سیکٹری الیکشن کمیشن اگر آپ فیر ملاحظہ فرمائیں میں نے لیگل ایشیوز کا ایک جو ہمارا فیس بک پیج لیگل ایشیوز کا اس کے اوپر میں نے شیئر کیا ہے وہ آپ اس کو کپی کر کے اس کو سیو کر کے اسے پڑھیں ملاحظہ فرمائیں کہ کون کروا رہے کروا رہے سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں فریق بن رہا ہے پارٹی بن رہا ہے اپنینٹ پارٹی کونسی ہے پیپلز پارٹی کا ایک ہیڈ ہے یعنی بڑا ایک لیول ہے نا کہ آمک ورکر تھوڑی تھا تو وہ اس لیول کا آدمی کسی پارٹی کا اپوزیشن کا لیڈر ہو تو آپ پکڑ کے تو اسے جناب اس کے خلافہ فیر یہ دو فریق بنے اس مقدمے میں فواد چہدری اور دوسرے پی ٹی آئی کہہ لیں نا اب شباز شریف پہ کوئی بندہ مقدمہ کروا دے اور کہے کہ نون لیگ پہ نہیں ہوا ایسا تھوڑی ہوتا ہے پارٹی کے برکرز کو کوئی بھی پارٹی ہو تو اب پی ٹی آئی ایک فریق بن گئی فواد چہدری کے ذریعے دوسری طرف کون کھڑا ہے مدہی کون ہے election commission of Pakistan تو یہ بہت unfortunate ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی ان کو parties نہیں بننا چاہیے اب پوچھے کوئی بندہ اس مقدمے ہیں مدہی کون ہے تو کہا جائے گا election commission of Pakistan criminal case کے اندر جب ایک party بنے گا تو پھر وہ انصاف کیا کرے گا مدہی بندہ مدہی کے ہاتھ میں بندہ ترازو پکڑا دے مدہی صاحب آپ فیصلہ کرے کیا کرے گا وہ تو فریق بن گیا نا وہ تو impartial نہیں رہے گا باعث ہو جائے گا یقین اس کا مخالف ہے اس پر الزام لگا رہا ہے تو کیسے وہ اتنا فرشتہ ہو جائے گا کہ وہ جناب سے اسی فیصلے کرے گا یہ ایک تھوڑا سنہ اتراز عوام کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں ان چیزوں سے very unfortunate کہ پارٹیز بنیں اداروں کو کبھی پارٹیز نہیں بننا چاہیے ادارے ہمیشہ محتبر رہنے چاہیے اداروں کی عزت ہونی چاہیے امید ہے آپ نے آج کی اس شورٹ سی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات تو ضرور حاصل کر لیوں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اگر چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز اچھی لگے انکو شہر بکی اگرین تانکیوری مات